اب یہ جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ 1.1 بلین ڈالر کی یہ جو قسط کی منظوری ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت وفاق کے لیے اور کیا وفاق کرپشن سے مطالق فری اینڈ فیر ریپورٹ جاری کر سکے گا یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں تشام الحق صاحب ہیں ڈاکٹر دانش ہے زاہر شاہ شرازی ہیں شہزاد ازل فکار صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج پینل پر تمام کا بہت شکریہ ڈاکٹر ساب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بہت شکریہ آپ کا سات ارب ڈالر کی بیل آؤٹ پیکیج جو ہے وی اپرووڈ حاصل کرنے کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی پہلے قسط کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے چند باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں لیکن دیکھیں آئے میں کی جو شرائط ہے اسے سخت کہنا میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا ہاں ایک لحاظ سے سخت ہے کہ اگر یہ جو سیاسی سیاسی حکومتیں ہیں یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر آگے بڑھیں گی تو یہ شرائط سخت نہیں ہیں یہ شرائط اس وقت سخت ہوتی ہیں جب یہ قربانی نہیں دیتے ہیں یا شرافیہ قربانی نہیں دیتے ہیں جس کی بنیاد پر جو عام پاکستان کا شہری ہے جو آوریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس پر لوڈ آتا ہے مزید لوڈ آتا ہے سرکاری ملازمین جو لوگ ہیں ان پر لوڈ آتا ہے اور عام پاکستانیوں پر لوڈ آتا ہے جو اشرافیہ ہے اس پر سیاسی جماعتیں لوڈ نہیں ڈالتی ہیں اگر وہ ڈال بیں جو کہ صحیح چیز ہے اور آئی ایم ایف کہتا ہے جیسے مثلا اب وہ کہنا ہے کہ ٹیکس کی اصلاحات یعنی ذراعی امدنی پر ٹیکس لگائیں اب دیکھیں آپ صرف پنجاب کے اندر ایک بات چیت ہوئی ہے لیکن کیا اس پر ذرا پہ انکرات کی انپر پر ٹیکس لگتا ہے اسی طرح اس نے کہا ہے کہ ریوینیو کی وصولی میں اضافہ کریں جو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں سیلز ٹیکس پر آپ آپ جو ہیں وہ ٹیکس لگائیں اور اس پر آپ نہیں لگا رہے ہیں توانائی کے نرخوں میں اضافہ کریں مجبوراً وہ کہنا کر رہا پڑا ہے جب آپ نہیں لگائیں گے ٹیکس تو وہ تو اپنے پیسوں کو سیف کرے گا اسی طرح بیرونی مالی معاملت جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں افراد ذر پر قابو پانے کے لیے سخت پالیسیاں بنائیں جس کے اوپر حکومت ناکام نظر آتی یا بھی دیکھیں آئی ایم ایف کی پانچ میں سے تین شرائط پوری نہیں کر سکی حکومت اور کیوں نہیں کر سکی یہی وجہ آتی یہ جو حکومت ہے یہ جو تحادی حکومت ہے اور اس میں بیٹے ہوئے پارلیمنٹ میں اور حکومت میں جو لوگ ہیں انہی سے تو ٹیکس لینا ہے اور یہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے مثلا ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مالی سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس میں ایک سو نوے عرب روپے کی کمی دیکھنے کو آئی ہے اور جبکہ ان کا جو تقمینا تھا وہ تین 3.632 ٹریلین روپے تھے اور انہوں نے حاصل کیا 3.440 ٹریلین اچھا سوبے کی کیش کی حالات دیکھ لیں جن میں سب سے زیادہ پنجاب ہے جو 51.7209 این ایف سی کے تحت لے جاتا ہے لیکن دینے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ زرار پہ ٹیکس کرتا ہے نہ پروپٹی پہ ٹیکس لگاتا ہے سارا مرکز کا 51.7% ہڑپ کر جاتا ہے ابھی 160 سے زیادہ بلین جو آپ کے روپے کی کمی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی اس میں کیش کے صورت میں آئی جو ان کا دوسرا ٹارگٹ تھا محصولات کی وصولی کا حدب بھی پورا نہیں کیا اور سوبے میں جو نفت کیش کی وصولی تھی وہ بھی پورا نہیں کیا توانائی کے شعبے کی اصلاحات میں ناکامی نظر آ رہی ہے جس میں سرکلر ڈیٹ میں کم کرنا قیمت کی وصولی کو بہتر کرنا اب مختصر سا میں یہ بولنا ضرور چاہوں گا کہ آئی اے میں آپ کی دشمن نظر نہیں آتی ہے آئی اے میں کہتی ہے کہ جی آپ کی معاشی حالت بہتر نظر آئے وہ الگ چھوڑ دے جو انٹرنیشنل ایجنڈا میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سے ہم ان سے پیسہ لے رہے ہیں سیون بلین ڈالر پیکج ہے آپ کا تو وہ سیون بلین ڈالر پہ ون پوائنٹ ون ہم آپ کو دیں گے لیکن خدا رہا آپ ہمیں دیں گے کہاں سے آپ نہیں دے پا رہے ہیں آپ کی پانچ میں سے تین آپ کی شورٹ ہے مزید آپ مانگ رہے ہیں جن چیزوں پہ آپ ہم سے رائے لیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ بنایا آپ بناتے نہیں آپ ڈاکومیٹیشن کریں آپ کرتے نہیں آپ زراعت کے عمدنی پر آپ ٹیکس لگائے لگاتے نہیں آپ اشرافیہ پہ ٹیکس لگائے آپ لگاتے نہیں آپ سیلز ٹیکس بند پہ ٹیکس لگائے آپ بڑھاتے نہیں آپ پراپٹی پہ ٹیکس لگائیں آپ پڑھاتے نہیں ہے ٹریڈنگ اور سروسز سیکٹر پر ٹیکس لگائیں بڑھاتے نہیں ہے اور جب توانائی میں چوری ہو رہی ہے اور آپ اس چوری کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں اور توانائی کا اضافہ ہو رہا ہے مثلا جو پیسے سرکولئے ڈیٹ بڑھ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کہیں گے نا کہ آپ نرخ پورے کریں اور ہمیں پیسہ دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے